اسلام علیکم برہم 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 ساتھ رکال دوستو دوستو ایک دوست کے کمنٹ آیا تھا کیڑوں کے دوائی کے لیے آج میں آپ کو اتنی مہترپون جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ اس کو استعمال کرو گے تو آپ کے اڑان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ کام آئے گی بعد میں پسٹ آنے سے پہلے میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کبوتر کی اڑان سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی ہے اور کیا کیا کر کے کبوتر اڑانے چاہیے جو کبوتر کو آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا مین موٹی جو ویڈیو ہم بنانے کا ہے اس پر ہم آ جاتے ہیں تو دوستو کبوتر اڑانے سے پہلے آپ کو دو سے تین کام کرنے ہیں جو کبوتر کو اڑان میں دکت نہ دیں گے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب آپ کبوتر کے پرو کھیشتے ہو اس سے پہلے اس کو بہت طاقت دینی پڑتی ہے طاقت دینے کے لیے آپ کو دوستو سب سے پہلے آپ کو کبوتروں کو کیڑوں کی دوائی لگانے پڑے گی ٹھیک ہے دوستو سٹارٹنگ کرنے سے پہلے کبوتر اڑان سے آپ کو سب سے پہلے چیز کبوتر کو سوست یا بیمار ٹائپ کا رکھتے ہیں آپ دیکھو کہ کبوتر سوست بیٹھ رہتا ہے تو آپ کو یہی کرنا ہے کبوتر کو سب سے پہلے کیڑے کی دوائی دینی ہے ہفتہ دہ دن اس کو ویٹامین کی پروٹین کی کوئی چیز کھلانی ہے یا دوائی دینی ہے اس کے بعد اس کے پر کیچن ہے یہ اڑان سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے بعد میں جا کے آپ پستا ہوگے اس سے پہلے ہی یہ چیز آپ کر لیں تو دوستو جب آپ پر کھیچ دوگے ایسا نہیں ہے کہ پر کھیچنے کے بعد ان کو چھوڑ دو اور باجرے پر ان کو پر لارے ہیں تو پھر وہ پر آتے ہیں کمزور پھر اڑان میں ٹائم گھٹا دیتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ٹھیک دوستو کبوتروں کو جب آپ اڑان کے لئے تیار کر رہے ہو تو پر آ رہے ہیں تو ان کو اچھا دانہ دو جس سے کبوتر کے پر کے اندر طاقت آیا اور اچھے پر لے کے آیا جب اڑان میں وہ کسی چیز کو لے کر کمی نہ کریں تو میں جو ہمیں سٹارٹنگ کرنی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو دینی ہے کیڑوں کی دوائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے البرمار کیمش کے دکان پر آپ کو مل جائے گی ٹھیک دوستو آپ کو یہ البرمار لینی ہے اور اپنے کبوتروں کو دینی ہے ٹھیک دوستو یہ ٹیبلٹ میں بھی آتی ہے اور یہ سرب بھی آتا ہے یہ جانوروں کے کیڑوں کے لئے آپ جیسے کہ کئی بار دیکھاؤ گا آپ جو بچوں کو دیتے ہیں اپنے انسان کے بچوں کیڑوں کے دوائی دیتے ہیں وہی کبوتروں میں بھی لگانے لگتے ہیں دوستو جو جانوروں کی دوائی ہوتی وہ جانوروں میں ہی لگائی جاتی ہے انسانوں کے دوائی جانوروں میں کام نہیں آتی دوستو جو جانوروں کے لئے بنی ہے آپ ان دوائیوں کا استعمال کریں تو دوستو آپ کو لینی ہے ایل بو مارک میں آپ دکھا گیتا ہوں یہ چیک کر یہ جانوروں کے لئے کیڑوں کی دوائی ہے دوستو یہ آپ کو کتنی کوئنٹی میں لینی ہے آپ کو کتنے کتنا بھاگ لینا ہے کس ٹائپ سے دینی ہے آپ کو یہ پوری بوتل دو لیٹر پانی میں ڈالنی ہے ٹھیک اور اپنے کبوتروں کو دینی ہے آپ اس کو حساب سے ڈال سکتے ہو جتنے آپ کے کبوتر اس حساب سے آپ کو لگتا ہے آپ کے کبوتر 20 کبوتر ہے اور دو لٹر پانی نہیں ایک لٹر پانی پی یں تو آپ ایک لٹر میں آدھی بوتل ڈال سکتے ہو ٹھیک دوستو دو لٹر پانی میں آپ کو پوری بوتل ڈال نہیں ہے اور آپ کو پورا دن رکھنا ہے جس سے کبوتر اچھی طریقے سے پی لے آپ کو صبح سام کبوتر کا پلانا ہے جب اردستی نا پلا جتنا بھی کبوتر پیتا اتنا پینے دیں اسے جتنا بھی پیتا جی حساب سے ٹھیک دوستو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا آپ کبوتر دوائی نہیں پی رہے ہے تو میں آپ کو اس کا بھی سیلوشن بتاؤ گا ٹھیک ہے آگر آپ کے کبوتر دوائی نہیں پی رہے تو اس میں آپ کو کیا کر نا ہے تو دوستو میں بتاتا ہوں اس میں آپ کو دھککن میں دوائی ڈالنی ہے ٹھیک ہے دھککن میں دوائی لینے کے بعد چار بوند دس ایمل پانی میں چار پانچ ایمل پانچ بوند لے سکتے آپ پانچ بوند ٹپکا لے اور اس میں دس ایمل پانی ڈال کے ملا کر اچھی طریقے سے کبوتر کو پلا دیں اور اس کو دانہ پانی نہ دیں ٹھیک دوستو آپ دیکھو گے اگلی جب بی بیٹ کرے گا کبوتر تو اس میں کیڑے سارے بھار جائیں گے ٹھیک ہے جب پانچ پانچ ایمل دیں اور اس کے بعد کبوتر کو چھوڑ دیں دانہ پانی نہ دیں دو سے تین گھنٹے دوائی دینے کے بار آپ دیکھو گے کیڑے سارے کبوتر بھار پھیک دیں گے جب پیٹ ساف ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد آپ ویٹامین کی دوائی لگا سکتے ہو دینے چاہیے آپ ملٹی ویٹامین کچھ بھی دے سکتے ہو بیس صرف چل رہا ہے ایٹو زی ملٹی ویٹامین کا آپ اس کو ایک ایک ڈھککن آدھر لیٹر پانی میں ڈال کے پیلا دو کبوتر کو یہ صبح 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 بیماری چلنے دینا آپ 10 سے 7 سے 10 دن تک جس سے کبوتر کو کمزور ہی نہ آئے اور 7 سے دن آپ چلا دو گے تو اندر وہ کسی بیماری میں نہیں آئے گا بیماری سے بچا رہے گا کیونکہ جب کبوتر پر ہم کیڑو کی دوائی لگا آتے تو بیمار ہو جاتا بیمار نہیں ہوتا سوری کمزور ہو جاتا ہے تو بیماری کی چپیٹ میں آسکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ویٹامین دینا پڑتا ہے اور دوستو جب ہم نے 10 دن ہو گئے ہیں تو 12 سے 15 دن بعد پر کھیچنے پر کھیچنے سے پہلے بھی ایک بات کا اور دیان رکھیں آپ کو کبوتروں کو نہلانا ضرور ہے آپ 7 سے 8 دن بعد آپ کبوتر کو نہلانا سکتے ہیں نہلانے کے بعد 3 4 دن ریسٹ لینے دیں پھر 12 سے 13 دن بعد کیڑوں کے دوائی لگانے کے بعد 12 سے 13 دن بعد آپ کبوتر کے پر کھینچ ہیں اور کمی نہ ہو کسی پروٹین کی یا کسی اور چیز کی کبوتر پر بہت اچھے لگے آئے جب پر اچھے لگے آئے گا تو کبوتر اڑان بھی اچھے دے گا آپ کے پاس کبوتر کی نسل اچھی ہوگی تو اس کے پر اچھے ہوں گے تب بھی اچھا اڑھے گا ورنہ اس کے بینا وہ نہیں اڑھے گا آپ کتنا ہی کھلا لو دوائی پانی نشا لگا لینا جب تک اس کے پر اچھے نہیں ہوگا تو کبوتر اڑھے گا نہیں اچھے نہیں دے گا بہت اڑھان گھٹا دے گا پرو کی وجہ سے تو آپ کو اس ٹائم پر کبوتر یہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں اور آگے آپ ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کر بتائیں جہاں تک ہوگا آپ کو بیسٹ نولیج دی جائے گی تو دوستو ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں ویڈیو جس سے لوگوں کے کبوتروں کو کمزوری نہ آئے چیڑوں کے دوائی لگاتے ٹائم آپ کو کیا دینا ہے اور اڑان سے پہل آپ کو کیا تیاری کرنی ہے اس چیز کے بارے میں آپ بھی جانے اور اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی نولیج دیں